ایسا مقام ہے جہاں پر آزان کی آواز نہیں سنای دیتے لیکن مائک بائک موٹر سائیکل پر جا سکتا ہے لیکن عبد ورف میں کافی وقت رکھتا ہے جس کی وجہ سے فسارے کا اندیشہ ہے ایسی صورت مسجد کا جانا ضروری ہے جہاں کاروبار ہے وہاں نماز دا کر سکتا ہے دیکھیں اگر کتنی دور ہے اگر آزان کی آواز آ رہی ہے آم میکروفون کا حساب نہیں کیا جائے گا عام آدمی اگر آزان دے تو کتنی دور تک آزان جا رہی ہے آزان کی آواز وہاں تک کے لیے حاضر ہے ضروری ہے کہ اپنی دکان بند کر کے حاضر ہوں وہاں لیکن مائک یا ریڈیو ہے تو پوری دنیا میں وہ آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اگر جماعت دوسری جگہ سب مل کر کر سکتے ہیں مسجد دور پڑ رہی ہے تو بے شک انشاءاللہ وہ جماعت صحیح ہوگی تاکہ ان کا خسارہ بھی نہ ہو لیکن تھوڑی دور پہ مسجد ہے اور آپ اکیلے دکان میں پڑھیں یہ چیز غلط ہے جماعت کے ساتھ نماز واجب ہے پیر رسول نے فرمایا ہے اگر مسجد قریب ہے تو مجبور ہے آدمی تو اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے ایک اندھا آدمی ہے اور کچھ ہے وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا آواز سنتے ہوئے بھی اعزان کی پیار رسول نے کہا حضرت ایک عبداللہ ابن مکتوم تھے انہوں نے کہا اللہ کہ رسول میں اکیلہ ہوں کوئی میرا قائد نہیں ہے وہ لا کر کے ہمیں مسجد پہنچائے میں آندہ ہوں ہمارے اور مسجد کے درمیان کبھی کبھی پانی بہتا رہتا ہے تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں تو پیار رسول نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لوں تھوڑی دور آگے گئے تو پیار رسول نے ان کو برایا مسجد کی آواز مسجد کی آزان کی آواز تمہیں آ رہی ہے کہا ہاں سنتا ہوں کہتا ہے عجب ضرور آو اندھے کو بھی آپ نے اجازت دے دی آپ کہیں گے پیار رسول کو رحمت اللہ العالمین اندھے کو بھی نہیں اجازت دی کیوں ضروری ہے کہ ہر شخص آزان سنکے خلا آدمی نکلا ادھر سے تیسرا اچھا ہو تھا پانچوا سب نکل رہے ہیں آپ ایک اندھے کو دیکھ رہے ہیں گرتا پڑتا مسجد آ رہا ہے آپ کے اوپر واجب ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے مسجد میں ہو اس معنی میں پیار رسول نے کہا کہ ایسی حالت میں سب آئیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے ان کو مسجد لانے ہیں پھر مسجد سے ان کو اپنے گھر جا رہا ہے ان کا راستہ دکھا دے تو یہ ہے اصل میں اب اگر چند آدمی دور ہیں مسجد دور بے شک بائک سے جا سکتے ہیں موٹر سائیکل یا گاڑی سے اور دنوں میں ٹھیک ہے اگر جمعہ ہے اور دوسرا ہے تو جمعہ پیار رسول کے مسجد میں آتے تھے اوالی جو آخری ہے علاقہ وہاں سے آتے تھے تو آنا ضروری ہے گاڑی سے آئیں جو کچھ بھی ہو پھر اس کے بعد آپ جائیں اپنا کام کریں لیکن اور عام نماز کے لئے انشاءاللہ اگر اکٹے ہو کر کے جماعت کر رہے ہیں موسیقی